مانا جاتا ہے کہ آج بھی رامائن اور بھگوان رام سے جڑے کئی چنھ اور ثبوت شریلنگا میں بھی موجود ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے یہ اسطحل بھگوان رام اور رامن سے جڑی کئی سچائی بیان کرتے ہیں ایک ریسرچ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ قریب پچاس ایسے ستھانے جن کا سممند رامائن سے ہے اس ریسرچ کے مطابق ایک پہاڑی پر بنی گفہ میں آج بھی رامن کا شف سرکشت ہے یہ گفہ شریلنگا کے ریگلا کے گھنے جنگلوں میں ستھتے تھے بتایا جاتا ہے کہ بھگوان شریرام کی ہاتھوں رامن کے بد کو دس ہزار سال سے بھی جادہ ہو گئے ہیں جس گفہ میں رامن کا شف رکھا گیا ہے وہ ریگلا کے جنگلوں میں آٹھ ہزار فٹ کی اونچائی پرستے تھے یہاں پر رامن کے شف کو ممی بنا کر ایک تابوت میں رکھا گیا ہے اور اس پر ایک خاص قسم کا لیپ لگایا گیا ہے جس کے چلتے ہزاروں سالوں سے وہ ویسا کا ویسا ہی دکھتا ہے یہ شو شریلنگا کے انٹرنیشنل رامائن ریسرچ سینٹر دوارہ کیا گیا ہے اس ریسرچ کے مطابق اٹھارہ فٹ لمبے اور پانچ فٹ چوڑے تابوت میں رامن کا شف رکھا گیا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تابوت کے نیچے رامن کا بیشکیمتی کھجانہ ہے اور اس کھجانے کی رکھوالی ایک بہنکر ناغ اور کئی خونکھار جانور کرتے ہیں مانتہ ہے کہ جب بھگوان شریرام نے رامن کا بد کیا تو انہوں نے اس کے شف کو بیویشن کو انتم سنسکار کے لیے سوپ دیا تھا لیکن بیویشن نے راجگدی سمحلنے کی جلدی میں رامن کا انتم سنسکار نہیں کیا اور شف کو ویسا ہی چھوڑ دیا کہا جاتا ہے اس کے بعد رامن کے شف کو ناکل کے لوگ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے کیونکہ ان لوگوں کو وشواست تھا کہ رامن کا موت شڑنک ہے وہ پھر جندہ ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بعد انہوں نے رامن کے شف کو ممی بنا دیا تاکہ سالوں تک وہ سرکشت رہ سکے ریسرچ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ رامن کی اشکواتی کا کہاں تھی اور اس کا پشپک ویمان کہاں اترتا تھا اس کے علاوہ بھگوان ہنمان کے پیروں کے نشان بھی کھوجنے کا دعویٰ کیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی